مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ کپڑوں پر پشاو کر دیتے ہیں کیا وہ کپڑے پاک ہیں یا نا پاک ہیں ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا گڑی کوچوں کے اندر جب ہم گزرتے ہیں وہاں جو پانی کھڑا ہوتا ہے وہ پانی جب کپڑوں پر اس کے چھنٹے پڑتے ہیں ان کا حکم شرع کیا یہ دو باتیں ہیں چھوٹے بچے وہ ایک سال کا ہے چھے مہینے کا ہے چھے دن کا ہے انسان گود میں اٹھاتا ہے اور وہ پشاو کر دیتی ہے تو انسان باوضو بھی تھا تب اس کے وضو کا کیا حکم ہے ان کپڑوں کا کیا حکم ہے اور اس پشاو کا کیا حکم ہے یہ تین چار باتیں ہوگئی اسی طرح انسان گھر سے نکلائے اچھے کپڑے پہن کے بازار میں گیا ہے اب گلی کوچوں میں سیورج کے اُبلا ہوا پانی گھٹروں سے نکلا ہوا پانی وہ کھڑا ہے اور وہ چھنٹے کپڑے پر پڑے ہیں اب ان کے لیے کیا حکم ہے یہ تفصیل سے سن لیں پہلا مسئلہ یہ تھا بچہ چاہے وہ ایک دن کا ہو ماں کا دودھ پیتا ہو یا ایک سال کا ہو اس نے اگر آپ کے کپڑوں پر پشاب کر دیا ہے یا پشاب کیا اور وہ آپ کے کپڑوں پر گر جاتا ہے تو یاد رکھیں آپ ان کپڑوں کو تبدیل کریں گے تبدیل نہیں کر سکتے تو آپ اتنا حصہ جتنے حصے پہ پشاب کیا ہے بچے نے اتنا حصے کو دھونا لازم ہے اگر آپ باوضو تھے وضو کر کے بچے کو اٹھایا بچے نے پشاب کر دیا کپڑوں پہ تو آپ کا وضو قائم ہے وضو نہیں ٹوٹا یہ بات یاد رکھ لیں وضو قائم ہے مگر وہ جہاں پشاب بچے کا گرہ ہے جسم کے جتنے حصے پہ یا لباس کے جتنے حصے پہ اس کو دھونا لازم ہے یہ مسئلہ اور یہ کہاوت بے بنیاد ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پشاب نپاک نہیں بھئی دودھ بیتے بچے کا پشاب بھی نپاک ہے اسی طرح دوسرا مسئلہ گڑی کوچوں کے اندر جو اکثر بازاروں میں یہ اکثر یاد رکھے جو بازار میں پانی کھڑا ہوتا ہے وہ یقیناً اور تقریباً وہ نپاک ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ایک صورت تو ہے کہ وہ نکلا ہی گٹر جب اُبلتے ہیں تو گٹروں کا پانی بلکل وہ نپاک ہے یا ویسے کھڑا پانی ہے تو اب سڑک پہ بھی اکثر غلازت ہی ہوتی ہے اکثر وہاں غلازت ہی ہے با مطلب کہ کوئی پشاب کر رہا ہے کوئی جانور پشاب کر رہا ہے اسی طرح کوئی جانور کا گوبر ہے اب جب وہ جمع ہوا تو وہ پانی میں ہی علو ہے تو وہ پانی اکثر نپاک ہے وہ اگر چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر پڑے ہیں آپ کو غسل اور وضو کرنے کی ضرورتیں نہیں ہیں اگر غسل اور وضو کیا ہوا تو وہ غسل اور وضو آپ کا ہے جتنے کپڑے کے حصے پر وہ چھینٹیں پڑے ہیں اتنا کپڑا اس کو دھو لیں جس طرح شریعت نے بتایا ہے پاک کرنے کا طریقہ تو آپ اسی لباس سے جا کے نماز پڑ سکتے ہیں اس کو صرف اتنے حصے کو دھو لیں غسل اور وضو کرنا ضروری نہیں ہے تو خلاصہ کلام دونوں چیزوں کا یہ آگیا کہ اگر بچہ پشاب کر دے یا کوئی ناپاک پانی آپ کے لباس پر گر جائے آپ باوضو تھے تو آپ باوضو ہی ہیں جہاں جسم یا کپڑے کے جتنے حصے پہ وہ ناپاک پانی یا پشاب گرا ہے اتنے حصے کو دھو کر آپ وضو کرنے کی ضرورت نہیں آپ نماز پڑ سکتے ہیں